ایک ویسپھوٹ اور آدھے یوکرین کی جل سمادھی چھے جون کی صبح خاکھوف کا ڈیم میں ایک ویسپھوٹ ہوا اور ایسٹن یوکرین کا بہت بڑا حصہ بار کے پانی میں دوب گیا سما گیا یوکرین میں حالات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے انجلی جیہاں خبر یہ ہے کہ اگر یہ حالات کابو نہیں ہوئے تو اگلی بارہ گھنٹے میں وناش کا ایسا چکر شروع ہو سکتا ہے جو پورے یورپ کے لیے استطور کا سنکٹ بن جائے گا اور اب سب کی نظر پوتن اور زلینسکی پر ہے جو جنگ میں آخری فیصلے کی اور بڑھ رہے ہیں اور بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دے جو وارزون سے آ رہی ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے یوکرین نے امونیا پائپلائن کو اڑا دیا ہے کوپیانسک علاقے میں پائپلائن پر ہوا ہے بڑا حملہ یوروپی یونین کو روس بھیجتا تھا امونیا تو دیکھیں یوکرین نے امونیا پائپلائن کو اڑایا ہے تو یہ روس کے حملے کا جواب یوکرین کی اور سے دیا گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سے یوگی منیش رہا ہمارے ساتھ جڑ گئے منیش کیا یہ اسی حملے کا جواب یوکرین سے دیا گیا ہے جس میں روس نے ڈیولپمنٹ کو اڑا دیا تھا بڑی تباہی اس وقت یوکرین میں مچا رکھی ہے بلکل دیکھیں ویسے تو روس کی طرف سے یہی کہا جاتا رہا کہ کاکوب کا ڈیام کو یوکرین نہیں اڑایا ہے لیکن کل یوکرین کی طرف سے کپیانس کی علاقے میں جو ان کا کانٹر آفنسیو چل رہا ہے اسی کے تحت انہوں نے کپیانس علاقے میں جا رہی اس امونیا والی پائپلائن کو اڑا دیا ہے جس سے روس سے یوروپیان یونین کو ابھی بھی امونیا سپلائی ہوتا ہے اور اس کے جو ویجولز ہیں وہ اپنے آپ میں چوکانے والے ہیں روس کی بھائیوطہ کتنی بھیانک ہو سکتی ہے وہاں پر کتنے لوگ اس سے ایفیکٹیڈ ہو سکتے ہیں اس پائپلائن سے جب ایک بار امونیا کا رشاہ ہوگا نشیط طور پر ایک بڑی اترازتی ایک اور جو شروع ہو چکی ہے اور اس کا اثر اس پورے علاقے میں دیکھ سکتا ہے جسے لے کر روس کی سرکار ایک بار پھر یوکرین پر اور پھر یوکرین کے سمرچت راشتروں پر اگریسیو دکھائی دے سکتی ہے بلکل منی شکریہ آپ کا پوری جانکاری دینے کے لیے تو روس ایک کے بعد تابڑ توڑ حملے تو یوکرین پر کر رہا ہے لیکن یوکرین کے حوصلے کہیں سے بھی پست نہیں ہو رہے بلکہ یوکرین نے بھی ایک بڑا حملہ بولا ہے جس میں امونیا پائپلائن پر اٹاک کیا گیا دیکھیں ایک اور اپ ڈیٹ ہے کاخوکہ ڈیم ٹوٹنے سے روس کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے ڈیم ٹھوٹنے سے کئی روسی سینکوں کی بھی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے یوکرین کا دوائے کی باڑھ میں بے گئے کئی روسی سینک ڈیم کے دوسری طرف چھپے تھے کئی روسی سینک اور اس وجہ سے کئی روسی سینکوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو دیکھیں کاخوکہ ڈیم پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مہا پرلائے کا کاؤنڈاؤن اسی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے کچھ اور بہت اہم ڈیٹیلز اب ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ڈیم ٹوٹنے کے بعد تیز گھنٹے بعد بھی خطرہ برکڑا رہے خطرہ ٹلا نہیں ہے وارٹر لیول کم ہوا تو زیپوریجیا پاور پلانٹ کی کولنگ خطرے میں آ جائے گی یہاں پر جو نیوکلئر ریاکٹرز لگے ہیں ان کی کولنگ پر بڑا خطرہ منڈا رہا ہے اگلے بارہ گھنٹے میں حالات پر کابو پانا یہی وجہ ہے کہ بہت ضروری ہے ڈیم سے پندرہ سنٹی میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بے رہا ہے پانی کھیرسان کے زیادہ تر علاقوں میں پانی کی سپلائی بھی بادھت ہو گئی ہے نپرو پیٹروس، نکوپول، کریویری میں پانی سپلائی کے لیے تیزی سے کام چل رہا ہے پانی سپلائی کے لیے 22.8 ملین کا بجٹ بھی منظور کر دیا گیا ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ڈیفینس ایکسپورٹ جڑ رہے ہیں کرنل یو ایس راٹھار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں راٹھار صاحب کس طرح کی تباہی کے سنکیت آپ کو ان خبروں کے ذریعے ملتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کاخوف کا ڈیم پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے اور اب زیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر بہت بڑا خطرہ منڈ رہا ہے پھر دیکھئے یہ جو اننڈیشن یا جل پلاون کی سٹیتی پیدا ہوئی ہے کاخوف کا ڈیم کے ٹوٹنے سے یہ ایک ملیٹری سٹریٹیجی کا حصہ ہے اور یہ آپ کے سامنے آیا ہے میں بتاتے چلوں کہ 1941 میں زیپوریزیا کا ایک ڈیم سٹالن کے آرڈر پر توڑا گیا تھا جرمنز کے ایڈوانس کو روکنے کے لیے تو یہ اس علاقے کی نئی گھٹنا نہیں ہے روس کے لیے یہ فائدے مند ہے کیونکہ اس نے سارے نیپر ندی کے ساتھ ساتھ خیرسون کو بھی بہا لے گیا اور اس علاقے سے اب یوکرین کا کوئی بھی اٹیک نہیں آسکتا تو روس گیپوریزیا اور ڈونس کے علاقے میں اپنی لڑائی اچھی طرح لڑ سکتا ہے